اسلام علیکم جی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فیس بک پر بلو ٹک کیسے لیے آپ نے کیسے ملتا ہے اس کے لیے کیا ٹرک ہے کیا طریقہ ہے کوئی ٹرک نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ ایک جنرلسٹ ہیں یا خود کو جنرلسٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں تو وہ آپ فیس بک پر بلو ٹک اپنے پروفائل پر لے سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا لوگ پریس ریلیز کرواتے تھے اور وہاں سے اپنے بارے میں بہت سارا پریس کٹا کر کے جو نارمل سا فارم ہوتا تھا اس فارم کے بلو ٹک کے فارم سے اپلائے کرتے تھے لیکن اب فیس بک نے جو ریسنٹلی وہ والا سسٹم ابھی فیلہ علا رضی طور پر وہاں سے کوئی ریپلائی نہیں آرہا تو آج کل جو ہو رہے ہیں جنرلسٹ ریجسٹریشن کے ساتھ ہو رہے ہیں یعنی اگر آپ کا پروفائل جنرلسٹ ریجسٹریشن کے لیے الیجیبل ہے تو آپ بلو ٹک لے سکتے ہیں آئیے میں آپ کو پہلے جنرلسٹ ریجسٹریشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جنرلسٹ ریجسٹریشن جو ہے ان کنٹریز میں آویلیبل ہے جن میں پاکستان اور بنگلہ دش شامل نہیں ہے انڈیا شامل ہے اس کے علاوہ یہ ایک لسٹ ہے میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ دیکھ لیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک کنٹری میں رہتے ہیں یا آپ کی آئی ڈی کا جو لوکیشن ہے جو آپ آئی ڈی کی سیٹنگ ہے آر ڈی پی پہ یوز کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی تو آپ خود کو ایز جنرلسٹ ریجسٹری کر سکتے ہیں اب جنرلسٹ ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے اپنا پروفائل اوپن کرنا ہے ایک ایسا پروفائل جو کسی ایلیجیبل کنٹری میں جس کی لوکیشن کنفرم ہو جیسے میں یہ پروفائل آر ڈی پی پہ یوز کر رہا ہوں تو اس کے پرائی ویسی سیٹنگ میں آجا ہے سیٹنگز پلس پرائی ویسی اور یہاں پہ آپ آکے دیکھ لیں کہ جنرلسٹ ریسورسز کے نام سے آپشن ہوگا جس آئی ڈی پہ یہ آپشن ہے تو وہ بل جنرلسٹ ریجسٹریشن کا آپشن ہے تو جنرلسٹ ریسورسز پہ آپ کلک کر دیجئے گا اور یہ اس کا لنک ہے اگر آپ یہ لنک ڈائریکل اپنی آئی ڈی پہ اوپن کریں تب بھی آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کہ میرا میری آئی ڈ یعنی آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کے آپ کی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے آپ جنرلسٹ ریجسٹریشن کے اہل ہیں یا نہیں ہے کیونکہ یہ چند کنٹریز میں آویلیبل ہے تمام کنٹریز میں آویلیبل نہیں ہے اگر ا ایک دفعہ آپ کی جنرلسٹ ریجسٹریشن ہو جائے اس کے بعد آپ بلو ٹک کا جنرلسٹ والا فارم ہے جو کہ میں نے آپ پہ اوپن کیا ہوا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جنرلسٹ ریجسٹریشن کے لیے جو ویرفائے پروفائل اور پیچ کا آپشن ہے تو یہ الگ فارم ہوتا ہے اس فارم سے جو نارمل فارم ہوتا ہے بلو ٹک کا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اب یہاں پہ آپ کا جو جس ویب سائٹ پہ آپ کسی نیوز آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا کسی ایس بندے کے ساتھ جو آپ کو آرثر پروفائل بنا کے دے دیتا ہے اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ بی بی سی ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے لگتے تھا اگر آپ بی بی سی کے جنرلسٹ ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پہ یہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے نیوز پیچ ریجسٹرڈ ہے فیس بک کے سسٹم میں اور بی بی سی نے اس کو ویریفائی کیا ہوا ہے فیس بک کے بزنس مینجر میں اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں میں ذرا بزنس سی اپن کر دوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں بہت سے کمپنیز نے خود کو ریجسٹر کیا ہوا ہے از ای نیوز پیچ انڈیکس اپنے بزنس مینجر میں یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے نیوز پیچ انڈیکس کا تو نیوز پیچ انڈیکس جس ویب سائٹ کی ہو چکی ہو تو وہ ویب سائٹ اس کا لنک آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے جنرلسٹ ریسورس میں تو وہ ایلیجیبل کہلائے گا مثال کے طور پر یہ ایک ویب سائٹ ہے جو میرے بزنس مینجر موجود ہے اور یہ نیوز پی ہے جو ریجسٹر ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ اس طرح گرین آ جاتا ہے تو پانچ یو آرل آپ نے اپنے ویب سائٹ پہ بنانے ہیں اپنا آتر پروفیل بنانا ہے پانچ آرٹیکل بنانے ہیں اس کے علاوہ آور ٹیم جو آور ٹیم کا آہ جو آپشن ہے مثال کے طور پر آور ٹیم میں آپ نے اپنا پروفیل اپنا پروفیل پکچر بھی ایڈ کرنا ہے اپنا نام بھی ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ چونکہ میں آلری جنرلسٹ ریجسٹر ہوں تو یہاں پہ یہ نہیں مانگ رہا ہے ای میل آپ کو اس کمپنی کا اس ویب سائٹ کا ایک ای میل بھی آپ کا آتھر ای میل ہونا چاہیے جیسے عبدالرحیم at vbc.com اسی طرح آپ نے وہ ای میل اس کی بھی ایکسس ہونے چاہیے اس پہ ایک کوڈ آئے گا اس کے بعد آپ یہ پانچ آرٹیکل آور ٹیم اور ای میل کوڈ سبمیٹ کر کے اس کو یہ بیلوٹک والا یہ بھی آن کر دیں اس کو سبمیٹ کریں تقریباً چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو میسج آئ جائے گا کہ آپ کی جنرلسٹ ریجسٹریشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جنرلسٹ ریجسٹریشن ہو جائے سیکسسفل ہو جائے آپ کو ای میل بھی آ جائے گا نوٹفکیشن بھی آ جائے گا میں پرانے نوٹفکیشنز میں دیکھ لیتا ہوں مجھے نہیں ملے گا کافی پرانے ٹائم سے میں نے کیا ہوا ہے اچھا اس ای میل میں آپ کو اس کا لنک دیا جائے گا اس فارم کا تو یہ لنک میں دسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا تو آپ یہاں بھی سمپلی اپنا پروفائل س پروفائل لکھنے کے بعد نیوز این میڈیا کیٹیگری سیلیکٹ کریں اس کے بعد وہی پانچ آرٹیکل جو آپ کے نیوز پیج پہ جو ریجسٹرڈ تھا وہی آپ نے آرٹیکل یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اس کو سبمیٹ کرنا ہے جو بھی اس کینٹے کے اندر اندر آپ کی پروفائل ویریفائی ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جو نیوز پیج انڈیکس ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو سیروسز دے سکتے ہیں میں نے اپنا ای میل اس ویڈ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ تمام کنٹریز الیجیبل ہیں جنرلسٹ ریجسٹریشن کے لیے اور جنرلسٹ ریجسٹریشن کے بعد آپ بلو ٹک ٹرائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ بلو ٹک مل جائے گا جنرلسٹ ریجسٹریشن کے بعد لیکن اگر آپ کی پروفائل اتھنٹک ہے آپ کی ویب سائٹ اچھی خاصی پرانی ہے اور جنرلسٹ ریسورسز میں آپ کا آرہا ہے اس طرح گرین تو آپ لح اس طرح گرین تو آپ ڈائرکلی یہ لنک بھی وزٹ کر سکتے ہیں جنرلسٹ ریجسٹریشن والا اگر آپ کا کنٹری ایلیجیبل نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے آئیڈی کا لوکیشن کنفرم ہو جیسے جو آئیڈیز ہوتی ہیں اکاؤنٹ سیٹنگ میں دیکھ لیتا ہوں کہاں پہ تھا آئیڈنٹی کنفرمیشن کے بعد یہاں پہ ایک لوکیشن کنفرم کا بھی آپشن آتا ہے ٹھیک ہے تو لوکیشن کنفرم کے بعد جو ہے یہاں سے آپ کے اگر لوکیشن کنفرم ہو جائے تو اگر مثالک طور پر لوکیشن آپ کی یو ایسے ہے اس کا مطلب ہے آپ کو یہ جنرلسٹ ریجسٹریشن کا یہ ریسورسز کا آپشن مل جائے گا سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگے ہوگی اگر آپ کو سرویسز چاہیے ہیں بلوٹک کی تو آپ ای میل کر سکتے ہیں میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنی آئیڈی کا اور لینک بھی ڈال دیتا ہوں ساتھ میں اپنا ای میل بھی پروفیشنل ای میل ایڈ کر دیتا ہوں دوسری بات ہی کہ اج کل صرف پروفائل ہو رہے ہیں پیجز کے لیے رابطہ نہ کریں وہ بھی فیس بک پروفائل ان اسٹرگرام پروفائل ہم نے ٹرائننگ کی ہے تو اگر آپ آپ انڈیا سے ہیں یو ایسے سے ہیں یو کے سے ہیں یو ایسے سے ہیں یا کسی الیجیبل کنٹری سے ہیں اس لیسٹ میں سے آہ ملیشیا پیلسٹین نائجیریا میکسی کو وغیرہ سے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہماری سر میں سے رہ سکتے ہیں تینکیو سو مچ